ورڈین گیلیکٹک کے راکٹ پلین کی یہ یاترہ ان کروڑوں آنکھوں میں بسے سپنوں کی اڑان ہے جو دھرتی کے دائرے سے باہر نکل کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تاروں کو چھونا چاہتے ہیں ان میں سے ایک جوڑی آنکھیں ریچارڈ برینسن کی ہیں جنہوں نے بچپن میں یہ سپنا دیکھا تھا یہ میری زندگی کا سب سے شاندار احساس ہے اور میں نے اس کے لیے قریب ستر سال انتظار کیا اور یہ میرا تب سے سپنا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا اور کارڈ بورڈ کے انترکشیان بناتا تھا اب میرے پاس یہ شاندار ٹیم ہے جس نے بہترین انترکشیان بنایا ہے میں اب بھی خود کو چھوٹکی کاٹ رہا ہوں اب بھی یقین نہیں کہ کہیں اچانک میری نیند کھولے گی اور مجھے پتا چلے گا یہ سب تو سپنا ہی تھا سپنے کو پورا کرنے نیو میکسیکو کے سپیس پورٹ تک برنسن سائیکل پر آئے VMS Eve Dual Fuseless Jet کے ساتھ راکٹ لانچ پیڈ پر پہلے سے تیار تھا راکٹ کو یہ نام برنسن کی ماں سے ملا ہے اڑان تیہ سمیں پر شروع ہوئی اور چھالیس ہزار فیٹ کی اجائی تک پہنچنے کے بعد VSS Unity راکٹ پلین مدر شپ سے الگ ہوا اس کے ساتھ ہی کرو نے راکٹ کا انجن چالو کیا اور پھر یہ دھنی کی رفتار سے انترکش کے اندھیرے میں 86 کلومیٹر کی اجائی تک گیا شیر سوچائی پر پہنچنے کے بعد راکٹ کا انجن بند ہوا اور کرو میمبروں نے کچھ منٹوں کے لیے مایکرو گرائیوٹی کا انبھاو کیا اس کے بعد انترکشیان واپسی کے لیے مڑا اور آرام سے سپیس پورٹ کے رنوے پر اتر گیا ٹیک آف سے لینڈنگ تک کا پورا سفر قریب ایک گھنٹے گا تھا لیکن انبھاو جیوان بھرکا اس کا ورنن بہت مشکل ہے میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو سات سے آٹھ سیکنڈ میں نوٹ سے تھری مارک کی سپیٹ تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے پھر شور اور تب سیٹ میں دھنس جانا اس کے تورنت بعد اچانک ایک سنناٹے کے ساتھ آپ انترکش میں جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کھڑکی سے نیچے دھرتی کی طرف دیکھتے ہیں اور تب الگ ہو کر آپ خوبصورت پرتوی کے شاندار نظاروں کے اردگیر تیر رہے ہوتے ہیں Virgin Galactic کے VSS Unity کی یہ 22یں ٹیسٹ فلائٹ تھی اور انترکش تک کی چوتھی کمپنی بھوشی میں عام لوگوں کے لیے انترکش کی سیر شروع کرنا چاہتی ہے اور اس اڑان کے ساتھ کرو سلسیوں نے کئی سارے لکشیوں کو پورا کر لیا ہے آدھیکاری گروپ سے اس اڑان میں برنسن کی بھومی کا یہی جاننے کی تھی کہ عام لوگ اس دوران کیا انبھاو کریں گے برٹش عرب پتی برنسن نے 17 سال پہلے انترکش یاترہ کے لیے اپنا بھیان شروع کیا تھا 2014 میں ایک حادثے نے ان کے سپنوں پر گرہن لگا دیا تب اڑان کے دوران ہوئے حادثے میں ایک پائلٹ کی موت ہو گئی تھی حالانکہ اس کے بعد 2018 اور 2019 میں وی ایس ایس یونیٹی کی اڑان سفل رہی کمپنی کی یوجنا دو اور ٹیسٹ فلائٹ کی ہے ٹیسٹ فلائٹ پوری ہونے کے بعد 2022 سے کمپنی ویابارک اڑان شروع کر دے گی اس کے لیے 60 دیشوں کے قریب 600 سے زیادہ لوگ ٹکٹ بک کر آ چکے ہیں کیمت شروع ہوتی ہے دو لاکھ امریکی ڈالر سے برنسن بڑوں کو انترکش میں گھومانے کے ساتھ ہی بچوں کے سپنوں کو ہوا دے رہی ہیں وہاں موجود سارے بچوں میں بھی کبھی بچہ تھا جو ستاروں کی طرف جھانکتے ہوئے سپنے دیکھتا تھا اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور کئی دوسرے بڑے اور شاندار لوگوں کے ساتھ ہماری خوبصورت پردھوی کی اور نیچے جھانک رہا ہوں اگلی پیری کے ڈریمروں سے کہوں گا کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو کلپنا کرو کہ آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہو ایلون مسک ریچرڈ برینسن اور اب ان کے بعد باری ہے ایمیزون کے جیف بیجوز کی جو نو دن بعد ہی انترکش میں جا رہے ہیں اب عام لوگوں کے لیے بھی چاند چھونے کا وقت آ گیا ہے موسیقی